راجستان میں ہر ورس کسی نہ کسی گاؤں میں پانی کی سمیشے رہتی ہے ہمارا دیلوڑا گاؤں میں اس ورس بارش کم ہونے کے قارن لوگ دیلوڑا میں استقر پتیگ مندیر میں جا کر پوجا ارشنا کرتے ہیں اس کے بعد پہاڑوں پر استقر کھیمج ماتا کے مندیر جا کر سارے لوگ مل کر بارش کے لیے راتنا کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے اگر وہ دیوی کی پوجا ارشنا نہیں کریں گے دیوی اسے رشت ہوکر بائش نون ہو رہے دے گی سمبازہ پر اپاڑوں پر پارڑی پر نیمت ماتا کا منجیر ہے وہاں پر جانے کے پرساہ کے سلو سے وہاں جاتے ہیں پرساہ کرتے ہیں پرساہ کرنے کے بعد چین دن یا چین دن تین گھنٹے یا چوش گھنٹے کے پاک میں بائش ہو جاتی ہے بائش ہو جاتی ہے یہ فلکھ روپ سارے سمیشا حال ہو جاتے ہیں اس مانتے ہیں ادھار پر ہم لوگ میندروں میں جاتے ہیں پہلے راجہ مہراجہ جو تھے وہ بھی کرا تھے اسی طرح سے پوجا پاتھ وہ بھی کرا تھے وہ اُنکا بھی یہ یوگدان لتا پھر اس کے بعد میں کئی یگ بھی کرتے تھے تو حوان بھی کرتے تھے اس طرح سے اندردیو کو مناتے تھے یہ ہمارا ہندو پرتھا کا اچلا نیا جو اس سے ہمارے کو برسات آتی تھی ہوتی تھی تو اس کے وجہ سے ہم سب ہی لوگ یہ پوجا پاٹ کرتے آ رہے ہیں اگر ہم یہ پوجا پاٹ اگر نہیں کریں گے مانل جیس سالہم اگر نہیں کریں گے تو کیا پرباہ ہوگا ہے پرباہ تو کچھ نہیں ہے برسات تو آنے ہوگی تو وہ تو آئے گی آئے گی اس کے اوپر کوئی پرباہ نہیں پر یہ آستہ بنی ہوگی اور کچھ نہیں اب دکت تو آپ دیکھ رہے ہو اگر پانی نہیں بڑھسے گا تو کیا دکت ہے آپ خود تو اس چیز کو ہمیں وہ کر سکتے ہیں کھانا پینا پینا پین نانا دونا ہر چیز پانی ہی سب کچھ ہے ایک ویشوا سے آستہ ہے لوگوں کی کیسا کریں گے ہم تو سائد برسات برس جائے کئی بار پوچا ارچنا کرنے کے بار بارش تو ہو جاتی ہے لیکن اس کی پوری تیرا سمدان نہیں ہوتا اور اسی کارن سرکار ایبواق بھی لا پروائی کرتا ہے اسی کارن آج بھی راجستان اور راستمن جلے کے دیلوڑا گاؤں میں پانی کی سمدشیاں جیسی کی تیسی ہے میں شمولال خردی دیلوڑا سے ہنڈیا انہٹ کے لئے سہ protocol خردی دیلوڑا سے ہم دا راستان اور راستان کہ بعد � دن موسیقی